دوستو کھانا سادہ آگے دال دے زبردست قسم دا مرگی فرائی کر رہے ہیں اور کڑائی ہے جناب اون جا رہا ہے نا کھانا شانا کھانے ہاں بسم اللہ سے ہی سارے دوستان بھراماکو اسلام علیکم امید کرینہ سارے خیر خیریت نالوسو دوستو اج دا ویلوگ شروع کرینے پہنے سادے کولا جے کائہن مہمان اور او سا کو ڈیگن پھلان دا تحفہ ہون اسا گلیندے پہنے کو یہ ہو جائے بندہ ہوئے جنگا کوئی جنگے کولا شا منیو اور ان دوئے تحسانی پاہنی ہوئے دیکھو دوستو اتنا زبردست کھلنا دا جیرہ بکا بکے ہووی دیتے گن اسمان سے ہی بکے دے بارے اس کیا خیال ہے ہونا بکے کے کو دیتے ہیں کوئی بندہ گولو یار بندہ جنگے کوئی دیتے ہیں نا 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 یہ ویڈیو کال لگ سے اگر حسن ڈیمنا بھی ہے دوستو سوچے حسن ایجال دی شادی تھے یہ اندھے گھر وینہے ہی نے جائے کیک گھن گھن دے نالے بکے شکے وہ کو پیش کرنے کو مبارک بات دے تالے لیکن واللہ ساکے کیک پھنے سے کھنے پس ہے یہاں کوئی بندہ آئے ہوئے اور یہ کیک گھنے ہوئے یہ حمزہ دا مشورہ ہے کہ کیک بھی کھی تھا ہوا ہے پیٹر روزی کو پیدا ہے دوستو یہ میں یہ منگوائے ہی ایک پارسل اور یہ کو پھولے ہی حمزہ تارک دے مبارک ہاتھا تھا حمزہ یہ کھول رہے ہیں یہ تو کوئی پتہ ہے داڑی واسطہ ہے اور کیوں جو ہیں میرے وال وزہ ہیں تماعی دے رہے ہیں کنگی منگوائی ہے بڑی زبردست چاہیے کیا سین ہے اس کا تار تور ہے پتہ نہیں کہ نہیں ہے حمزہ لے آئے ہو یار لاؤ دوستو وال دے رہا ہے بہترین کے سمجھے سٹریٹ تاڑی دے رکھن واسطے یہ بڑی اچھی چیزیں ایڈ ڈٹھا ہاتھ ایسا آرڈر کر دیتی ہے ہون استعمال کرے سنتا اندازہ تھی کہ کیا چیز ایسا منگوائی ہے ٹھیک ہے یا کوئی غلط چیز منگوائی بیٹھے ہیں ہاں وہ اتار والا اسی نا رئیس محمد عثمان سراز صاحب کہہ رہے ساں کھل دے پہ بہترین بہترین دوستو ایجے رہے نا اس طرح نہیں جناب ہے ڈرائر ہے اور اے ہون جے رہے نمائے گھر بہترین کوئی استعمال کرے ساں والتو آکو دکھے ساں میور ساں ہاں جی جار وہ چائے نہیں آئی دوستو ساں دفتروں نکلے ہیں اور اجانا ساں دوبارہ دفتر آنڈے ایک مہمان آنڈے پہ نونہ دینال پوڈکاسٹ دوستو کھانا ساڈا آگے دال دے بے زبردست قسم دا مرگی فرائی کر رہے ہیں اور کڑائی ہے جناب اور جی رہا ہے نا کھانا شانا کھانے ہاں یونیورسٹی ہے جی رہا ہے نا دھوند تھی گئی ہے کافی کیوں جو اتھا گرینری کافی ہے کھیت وغیرہ انکھولی زمین کافی ہے اتھا توکو نگردی پہ اتھا دھوند تھی گئی ہے پروپر ہی ٹائم ہی دوستو ساں کھانا کھاتے جی رہا ہے نا واپس دفتر آگے ہیں ٹائم تھی دا پہ جناب ساڑھے نو وزیدہ اور ساڑھے مہمان آدھے پہنا کاشف محمود صاحب بڑے فیمس ایکٹر ہیں پی ٹی وی دے کئی ڈرامے انہاں نے کی تین نائنٹین نائنٹی تھری ایچ انہی سو ترانوے چنہاں دا پہلا ڈرامہ آیا ہے اور اجنڈ تہیں جی رہا ہے ٹی وی سکرین تے چھائے پہن وہ سارے دفتر آدھے پہن انہاں دن آلوی گپ شپ لینے چاہے آگے یہ مائے اور حمزہ ہی تھے ہی بیٹھے ہیں بھائیوں نے بھی بیٹھے ہیں دفتر چاہے شاہے پینے ہیں اتنے دیرے سارے مہمان بھی آب اسے انہاں دن آلوال گپ شپ بھی لینے ہیں تلے جی رہا ہے ہونی ٹائم ٹرائفک دا جی رہا ہے وہ راشے وہ بھی کافی آت تک گھڑ تھی گے کیوں جو سردیاں دیا رہا تا ہیں سردیاں ہیں تو آپ کو پتہ ہے وال ساڑھے نو وزے کافی ٹائم ہوتے ساتھوے تائشاتھی ون دی ہے خیار اسامی با سے انہاں دن آل بھائی نے جن پوڈکاسٹ کرنی انہاں گپ شپ لینے ہیں والہ ساں گھر نکل سو دوستو ٹائم تھی گے ساڑھے ڈاد آدھا آجتے بلکہ پین تری منٹ تینے پین اور ہون جناب کاشف محمود صاحب پہنچ گے اور کتے آن دے پین آفیس اج سلام علیکم کاشف بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں میں بلکل بیسا ہی ہوں کاشف بھائی میں تو سرائکی میں بلوگ کرتا ہوں اور اردو میں نہیں ہی آپ سرائکی بولیں بھی کچھ کوشش کر لے اچھا اے نساؤ کے تو سانج جوالے اتنے ڈرامے ہیں مطلب کتوں کتوں سا سٹارٹ کیتا اور بہتحاشا ڈرامے ہیں جوالے بہت بہت رہے ہیں اچھا اے نساؤ کے توالا فیوریٹ ڈراما کے رہا ہے جیلے سن ڈرامے کی تینے دیکھیں آپ اپنے بہت مشکل ہے اب تو تیس سال ہو گئے لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں پہلا بچہ جو ہے وہ ہمیشہ پیارہ ہی لگتا ہے تو آشیانہ ہی پھر اس حساب سے ہمارا بنتا ہے پہی پناہ ٹرامے ہیں اب کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا اور سیاست ہے جرائے کیری پارٹی کو جرائے تسان سمجھ دے رہے کہ یہ لیڈر جرائے دول دست ہے پارٹی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن آئے وانٹ اگین کہ امران خان صاحب کو بھرپور موقع ایک دفعہ پھر ملنا چاہیے تاکہ جو غلطیاں انہوں نے کی تھی جو بزدار کو لگا کے انہوں نے کمال کیا تھا وہ کمال جو ہے اس طرح وہ نہیں کریں گا میں پورا یقین ہے پی ٹی آئی کے علاوہ آپ کا کونسا فیوریٹ کوئی سیاست دان ہو جو کسی اور پارٹی کا اور لیکن آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے خوجہ سادر بھی اچھے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ خوجہ عمران نزید مجھے پاکستان مسلم نواز و بڑے پسند ہیں اور اس کے علاوہ ہیں اور بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے کو دشمن ہیں اچھا آپ سائیکلنگ کو بڑا پرموٹ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس میں کوئی صحت کا راز ہے بالکل سائیکلنگ is not an exercise it's a complete medicine اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیکل سٹور کی دواوں کو لے لے کے آپ تنگ آ چکے ہیں ایک تمہنگی بہت ہو چکے ہیں اور اگر آپ اسے تنگ آتے ہیں تو سائیکلنگ ایک اس سے بڑی دوا ہے تو سائیکل کو اپنی دیلی روٹین میں شامل کیجئے اپنے فیصلہ کر لیجئے کہ آج کے بعد پانچ اگلے پانچ کلومیٹر کے جو بھی کام ہوگا میں سائیکل پر کروں گا سارے اگر مل کے کام کر لیں تو یہ سموک ختم ہو جائے گی اور نیکسٹ آپ سائیکلنگ کے ایک ایونٹ بھی کروانے جا رہے ہیں بڑا زدد اصلہ ہوئے ہیں اس کے بارے مبوئے اگر میں شامل ایونٹ تو ہم ثراؤ اوٹ the year کرتے رہتے ہیں اور سال میں کتنے ہفتے ہوکے ہیں اور فارس ہفتے تو نہیں پتا شاید دن میرا پڑا مہینے میں چار رہتے ہیں اور سال میں کتنے آپ کا میت بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے میں دو دفعہ سپلی لے چکا ہوں بی ایس میں پہلے سمسٹر میں بھی سیکل سکتے ہیں اٹھالیس دنہ اٹھالیس دنہ نائنٹی میرا خیالہ چھانوے ہو گیا سال میں ہم چھانوے دفعہ جو ہے ایونٹ کرتے ہیں سائیکل کا اچھا دوہ دس تو اس پچھتے دسنبر کو سیکنڈ انورسری ہے ہمارے کلاب کی جس کے ہم کہتے ہیں آشیانہ سائیکلنگ کلاب تو انشاءاللہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پانچ سو سائیکلس جو ہے ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے کلاب کے ممبرز جو ہیں وہ ایک ساتھ سائیکل چلائیں گے اور جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا دوبائی میں انہوں نے شیخ زید روڈ جو ہے انہوں نے بند کر دی تھی اور تیتیس ہزار سائیکل ایک اٹھے انہوں نے سائیکل چلائے تو ہم دوبائیوں کے عربیوں کے مقابلہ میں سے کچھ نہیں ہے لیکن ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ ایک بائیسیکل کی ریولوشن کو لے کے آئے تاکہ ہم لاور کو بجا سکیں بہت شکریہ کاشی بھائی دوستو ٹائن تھیندہ پہ بارہ واجتے تیتری منٹ اور دھوند دیکھو تسا اجن تھا ہے تھوڑی جی گھٹ تھی یہ پچھے تھا بہت زیادہ مشکل تھا یہ پچھوں جی رہا ہے بلکل سپیڈ ہی میں بلکہ روکن ہی پائے گی ہے گڑی بلکل صورتحال عجیب جائی ہے ہونتا وال بھی کچھ نہ کچھ نظر دا پہ روڑتے خیر اگوں گڑیاں شدیاں ہیں اور اشارے وغیرہ بالتے جرائے گزارا چلدہ پہ بس میں گھر دے بلکل نیڑے پہنچ گیاں ٹائم کافی لیٹ تھی گئے اور آج پہلی دیمہاری میرے خیالے اتنی زیادہ دھوند پہی ہے پہلے تا اتنی کہنا آئی جی دوستو رات دھوندی صورتحال تا تولے سامے آئی بہت زیادہ دھوند آئی اور آج صویرے بھی ہی ہے صورتحال آئی دیرے میں صویرے اٹھتے لیٹھے ایک دفعہ تا بالکل زیرو آئی ویزیبلیٹی کوچھ بھی نہ آنا زردہ پہ آئی ہونتا خیر بہترین دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ساٹھے یارہ وجہ دا ٹائم تھی نا پہ ماہ جنات دفتر پہنچتا پہ اور دفتر پہنچتے جرائے کام کاج شروع کرنے اپنے ناشتہ جرائے گھر ہوں آج میں کرتے آیا وائن تے باس جرائے چائشہ نال پینے اور اپنا کام کاج کرنے ہم آئے باس جیل روڈتے آگیا اور دفتر دے نیڑے ہی ہیں لو جی دوستو کھانے دا ٹائم چلدہ پہ اور آج جایا ہوئے سادھا ساگ کیا بات ہے جی پلیر تا دے چا باس شکریہ میں کھا گیا اسمان جی ہے دوستو ساگ تا بہترین لگتا پہ اے تا ہن کھا تے پتہ لگتا اچھا دوستو اسمان کھانا شانا کھا گی تے اور دفترے بیٹھے ہوں اور تو اکو مزید اگال دساؤں کے جی رہا رات بکے ایسا ڈیتا آنا کاشیف محمود صاحب کو وہ والد تھے ہی چھوڑ گے اور دساؤں کے آکروں آج جو سا دے بھئے ہک دو محمان آدے پہ جی سا سچے دے پہ اندے ہو تے ذرا ہو ترونکہ آلا آتے ہیں پانی دا کہ اندے ہو پھول جی رہا ہے ناو تھوڑے تھوڑے جی رہا تو رنگ گندہ مرجھا گئے تو اندے ہو تے ذرا ترونکہ مارتے نا اسا کو فریش کرتے آج جالے محمان کو اسی آدے سو ہونٹو سا دسے سو ویورز کمنٹ باکس اچ کے اے کم ٹھیک ہے یا بےہ پانچ سو خرچوں اور نوے محمان واسطے نوہ بکے گھنو اسمان صاحب کیا رہا ہے اندے بارے ویورز آج نہ سادے جرہین نہ دو ترائے محمان ہم نے ان بڑے خاص خاص ہوتا کو نیکسٹ ویلوگ اچھ انشاءاللہ دکھے سو اے اللہ ویلوگ اتھائیں انڈ کریں دیا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے سو واستے دل ہو کاندہ خیال رکھے سو اللہ حفیظ کیا شایر 裹ی سارا 76 صرف